ہم جب رشتہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھتے کردار نہیں دیکھتے نمازی نہیں دیکھتے دندار نہیں دیکھتے داری نہیں دیکھتے یہ نہیں سوچتے کہ لڑکی نمازی ہے کی نہیں نمازی ہے لڑکا نمازی ہے کی نہیں سب سے پہلے لڑکا کام کیا کرتا ہے کاش یہ پوچھتے دندار ہے کی نہیں ہے سب سے پہلے جاب پر آئے کی نہیں یہ پوچھتے نوز بلا اور غیر بنی اللہ کے نبی کے پیشنگوئی بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ عموماً عورتوں سے چار چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے اس کا مال دیکھا جاتا ہے مالدار عورت ہے اس کے اندر کوئی بھی اوے بھولو اس کو قبول کر لیتے ولی جمالیہ اس کی خوبصورتی دوسرے نمبر پر دیکھی جاتی ہے کی خوبصورت ہے کی نہیں ولی حسابیہ اس کا حسب و نصب بڑے اونچے خاندان کی لڑکی ہے چودری صاحب کی لڑکی ٹھیکے دار صاحب کی فلانے صاحب کی لڑکی اکے دکھے بچارے ہوتے ہیں ولی دین یہاں جو دین کو دیکھتے ہیں کہ نہیں متقی لڑکی ہے پریزگار لڑکی اس کے حسن و جمال کو اس کی مالداری کو حسب و نصب کو پیچھے رکھ کر کے سب سے آگے دین کو رکھتے ہیں کی دیندار لڑکی ہے نمازی ہے تحجد گزار ہے پاک دامن ہے باخلاق ہے باکردار ہے باکرٹ یہ ساری چیزیں ریکھ کر کے اسے شارع کر دیں اکہ دکھا کل اللہ کے نبی نے ایک کائنات کے لوگو فَسْفُرْ بِذَاتِ الدِّين دین والی کو پسند کرو دنیا والی کو پسند دنیا والی کو چھوڑ دو مالداری ترجیح نہ دو حسن و جمال کو ترجیح نہ دو حسب و نصب کو ترجیح نہ دو دین کو اللہ کے نبی تریبتی دار تمہارے ہاتھ کھالی کر دے گی خاکالت کر دے گی یعنی دیکھو دنیا دارا عورت ہے ترے ترے کی فرمائش کرے گی روزانہ اس کو میک اپ کے لیے بہت سارے قیمتی سے قیمتی چیزیں چاہیے بہت سارے لیکٹوڈ چاہیے میک اپ کے لیے بہت سارے فیشن فیشنیبول اس کے لیے ڈیزائن والے کپڑے چاہیے دنیا دار ہے تو ہمیشہ بچارہ شوہر اپنے ہاتھ میں جھولا لے کر دوڑتا رہتا ہے ہمیشہ ترے ترے کی فرمائش کر کے اپنے شوہر کو پریشان کرتی یہ لانا وہ لانا وہ لانا وہ بچارہ شوہر کی پریشان نہیں تھا اس کی زندگی اجیران ہو جاتی ہے اس کی دنیا جہنم بن جاتی ہے لیکن اللہ کے نبی نے کہا جب دینداری کو ترجید ہوگئے تو ہاتھ خالی دے گا یعنی دھڑنا نہیں پڑے گا آپ سے فرمائش نہیں کرے گی ترے ترے کی مطلبات کر کے آپ کو تنگ نہیں کرے گی آپ کو پریشان نہیں کرے گی اگر دینداری کو ترجید ہوگئے تو تینشن میں زندگی نہیں رہے گی بڑی خوشحال بڑی پاکیزہ بہت ہی پرسکون چین والی زندگی رہے گی